مولانا محمود الاسن دیوبندی فحمت اللہ علیہ شیف الہند وہ جب اسیر مالٹا بھی ان کو کہا جاتا ہے جب ان کی رہائی ہوئی تو انہوں نے داراللوم دیوبند میں اندوستان کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو اڈریس کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی چار سال کی اسیری میں بڑا غور کیا کہ مسلمان قوم کی زبون حالی کا کیا سبب ہے تو انہوں نے دو اسباب بتائے انہوں نے کہا کہ ایک قرآن سے دوری اور دوسرا آپس کے اختلافات اب اس چیز کو آپ انیلائز کریں تو بات تو ایک ہی رہ جاتی ہے کہ قرآن سے دوری کہ اس دوری کی وجہ سے ہی آپس میں اختلافات ہیں